پاکستان سپر لیگ کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگ دو سو ایک رنز بنا کر بھی چھے وکتوں سے ہار گیا اماد وسیم کے بانوے رنز بھی کسی کام نہ آئے یونائٹڈ نے دو سو دو رنز کا عدف آخری اوور میں پورا کیا اسلام آباد کے آزم خان کا لاتھی چارج بولرز کی ایک نہ چلنے دی ناقابل شکست بہتر رنز بنائے فہیم اشرف نے اکتالیس اور ایلکس ہیلز نے چونتیس رنز کی اننگز کھیلی پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات تیس اپریل کو ہوں گے صدر مملکت نے تاریخ دے دی ڈاکٹر عریف الوی نے تاریخ قیران ایلیکشن کمیشن کی تجویز قدر تاریخوں پر غور کے بعد کیا ایلیکشن کمیشن نے ختم تیس اپریل سے سات مہی کے دوران انتخابات کی تجویز دی تھی عمران خان نے جنرل ایڈیڈ واجوہ کے قورٹ مارشل کا مطالبہ کر لیا کہتے ہیں سابق آرمی چیف نے میری کمر میں چھوڑا گھوں پا جنرل واجوہ نے روس کی مخالفت میں تقریر کی روس مخالف تقریر پر سابق آرمی چیف کا قورٹ مارشل ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں عمران خان کو پتا ہے کہ وہ ختم شد اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اس نے اپنے سہولت کاروں کو بھی ڈبو دیا مریم نواز کی گجرموالہ میں گنگرہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کام مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف ٹرک دکھا دیں ٹرک کے چاروں ٹائر پنکچر کر کے چھوڑیں گے اور سیاسی جماعتوں نے سنجیدہ رویہ اختیار نہ کیا تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں اسے راجل اپن خبردار کرتے ہیں کہتے ہیں عمرانوں کی فالٹ کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کی سطح کو چھو رہا ہے اقتدار میں موجود سیاسی پارٹیاں ملک کی حالات کی خرابی کی ذمہ دار ہیں ملک کی حالات کی خطاب کرتے ہیں